بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بھی بحث کی ہے یہاں تک کہ سندوق بھرا گیا اتنے غند کہ آپ آ جاؤں کیوں آ جاؤں سنت یہاں مٹ رہی ہے بیدت آ رہی ہے آپ آؤ ضرور ہمارے پاس ہم آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کریں سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا لڑائی کے لیے نہیں قتال کے لیے نہیں اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا بولے نہیں وہ تو گئے تھے کہ لوگ بنا رہے ہیں لیکن یہ عراقی اور خوفی ظالم غدار نے کے لئے انہیں شہید کر دیا جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا آپ نہ جاؤ آپ کے علم میں ہیں آپ کے والد کبھی ان ظالموں نے شہید کیا تھا باپ کو شہید کیا تھا یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں نتیجہ کیا نکلا کہا وہ بلا رہے ہیں جانا ہے اب سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی کون ان کے سامنے اس دن دم مارتا فرزدک شاید کہتا ہے میں رجی چاہتے ہیں میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں کیونکہ مجھے پتا ہیں وہ غدار لوگ ہیں آپ ان کے پاس نہ جائیں مسلم بن عقیل جس اجدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے بھائی تھے ان کو پہلے بھی جوایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ آج آئیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں لیکن جو ہی روانہ ہو گئے راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے اور ہانی بن عروہ کے کھر میں ہی تھے مسلم بن عقیل اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے شہزادے وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے بھائی نے بھی پیغام دے دیا اور حقیقت بھی یہ ہے وہ شہید بھی کر دیا گا ابھی اس دارے میں سوچ و بیچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے اس نے لش کر لیا اور ان کو کھیرہ تنگ کر دیا اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تین اپشن پیش کی کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں عجاز ارد حجاز نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے سب میں شامل ہونا چاہتا ہوں نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی ہاتھ بھی بیٹھ کروں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس سبے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا ان ظالموں نے کھیرہ تنگ کیا پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دئیے گئے اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ اللہ لانت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ اس نے یہ کیا کر دیا اور سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ تھے دیکھ بالکی اور مدینے تک پہچایا اور سیدنا حسین مبارک مدینے لائے گیا ان کے جسم کو جسد خاکی کو وہاں ہی لپنایا گیا اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بن عمیہ کے لوگ جمع تھے جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا بکا اور رونا دھنجد ہوا کہ یہ کتنا بڑا سلم ہو گیا ہے اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ تھا وہ قصہ آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں دیکھئے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے یا وہ کربلا کوفے کی طرف کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھی یا دوسری جارب جا رہے تھی کہاں کربلا آتا ہے آپ کو کہانی خود کھل جائے گی جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا مجرم نے اور اللہ کی رسول کے اس پھول کو شہید کیا ظلم کیا اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے یزید پر لگا دیا جاتا ہے جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو یزید نے شریف کیا یا کروایا